اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر سیونٹی فائیو اور سیونٹی سکس میں امت مسلمہ کو ایک بہت ہی اہم پیغام اور ایک بہت ہی اہم ذابطہ عمل سکھا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَاسِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَخْلُخَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نُصِيرًا اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے یعنی کیا وجہ ہے کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں اور فریادے کر رہے ہیں کہ خدا یا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددکار پیدا کر دے اور یہ بتانے کے بعد اللہ نے آگے زابطہ سکھا دیا جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں پا شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالے حقیقت میں نہایت کمزور ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں جو پیغام دے رہے ہیں وہ اس دور کے لوگوں کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ مدینہ کی بستی کے مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں سے بہت سے کثیر تعداد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ چکی تھی کیونکہ مدینہ کے دارو الاسلام کے دروازے جو ہیں وہ ہجرت والوں کے لیے مہاجروں کے لیے کھلے تھے لیکن اس کے باوجود بھی مکہ میں ایک قصیر تعداد مسلمانوں کی ایسی تھی جو شاید ابھی ہجرت کرنے کی استطاعت جسمانی یا مالی یا کسی اور مشکل کی وجہ سے ابھی وہ حالات پا نہیں رہتے بچے کچھ بوڑے کچھ بیمار کچھ ضعیف کچھ ایسے تھے کہ ایمان قبول کرنے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایمان کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کی قدرت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے اور ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا وجود قائم ہو گیا تو مکہ والے جو بالکل ہی تڑپ رہے تھے اور غصے کے ساتھ وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے وہ جو مٹھی بھر جماعت اب بکہ کے اندر مسلمانوں کی رہ گئی ان کو تو وہ بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتی کا کی چکی میں پیس رہے تھے ان کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا جو صحابہ اکرام کو ہجرت سے پہلے عقوبتیں برداشت کرنی پڑی اسے بہت زیادہ یہ ہجرت کے بعد والے مکہ کے مسلمانوں کو وہ دور جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا تو اس دور میں مدینہ کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آفٹر آل اگر وہ بستیاں جہاں پہ مسلمان تھوڑے ہیں اور ظالم کافر مشرق جابر ان پر ظلم اور زیادتیوں ڈھا رہے ہیں اور وہ اللہ سے مدد اور حاجت روائی کرتے ہیں کہ کوئی مددگار بنا دے تو تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو تم اللہ کی راہ میں لڑو اللہ کے دین کے بندوں کے لیے لڑو جہاں پر اللہ کے دین پر داخل ہونے والے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے جہاں بھی مارے کاٹے سزائیں دیے جا رہے ہیں ان کی معابنت میں نکلو اور ان کی مدد کرو اور اس سلسلے میں کافروں اور تاغوتی نظام جو کہ مسلمانوں کے لیے فتنہ برپا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو عذیتوں اور عقوبتوں کا شکار کر رہے ہیں ان کے خلاف اٹھو یہ پیغام تو اس دور کے مدینہ کے مسلمانوں کو دیا گیا لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کا پیغام لے کر آیا ہے اور اس میں پیغام صرف اس دور کے مسلمانوں کو لی نہیں قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو امت کے مسلمانوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا اصول سکھایا جا رہے ہیں کہ جس زمین کے خطے میں بھی مسلمانوں کو عقلیت کی بنیاد پر مارا پیٹا سزائے دی جاری ہیں اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں تو ساری امت ان کی معاونت اور ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اسلام میں اسلام میں علاقائی اصبیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور نہ ہی جیوگریفکل باؤنڈریز کی بنیاد پر وضع کی جانے والی ریاستوں اور ممالک ہی کا کوئی تصور ہے اگر ہے بھی تو وہ صرف اسلام کو تقویت دینے کے لیے اور امت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی ریاستوں کا وجود جو ہے اس کا کوئی تصور لیا جا سکتا ہے ورنہ الگ الگ ریاستوں کا تصور یہ شریعت کا انداز نہیں ہے اسلام ایک وسیع دین ہے اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے اسلام اور جیسے کہتے ہیں کہ اسلام نوز نو باؤنڈریز اسلام بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے اتحاد کا پیغام لے کر آیا وہی جو کہا گیا کہ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یا جو اقبال نے کہا یوں تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تو مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے کہ اس سید اور مرزا اور افغانی اور فلانے علاقوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کی بجائے امت کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جائے وہ جو کہا گیا مسلم ہے ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ ہے اسلام کا یہ ہے اسلام کی امت مسلمہ کے اتحاد کا طریقہ ایکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک مومن کا امت کے ساتھ تصور سکھایا وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کا امت کے ساتھ تعلق بالکل ویسا ہے جیسا پورے جسم کا اس کے آزا کے ساتھ ہے جب جسم کے ایک عز کے اندر تکلیف ہوتی ہے یا اس کو کوئی درد محسوس ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے بتا رہی ہے سمجھا رہی ہے کہ اگر اس پوری روح زمین کے کسی زمین کے ایک ٹکڑے پر کسی مسلمان آبادی کو مارا پیتا ستایا تڑپایا جاتا ہے چاہے وہ برما میں ہے چاہے وہ بوسنیا میں ہے چاہے وہ چشنیا میں ہے چاہے وہ عراق میں ہے چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے افغانستان میں ہے وہ مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں کی حفاظت ان کی خبرگیری ان کی مدد ان کی عانت سارے کی ساری اسلامی امت ساری اسلامی ریاستوں سارے اسلامی حکمرانوں اور ساری مسلمان فوجوں کی ذمہ داری ہے اگر کشمیر میں اگر کشمیر میں کشمیر کی بیٹی سے وہاں کے فوجی ان کے سروں سے اڑنیاں چھینتے ہیں تو یاد رکھئے گا محمد بن قاسم صرف کشمیر کا بیٹا نہیں ساری امت کے بیٹے محمد بن قاسم بن کے اس بیٹی کی للکار پر اٹھ کے آئے گے اگر پلسطین کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے تو ان کی لاشوں کے ٹکڑے صرف پلسطینی مائے چنتی بھی نہیں روئیں گی ان کے غم کو ان کے دکھ کو ان کی پریشانی کو اور ان کی تکلیف کو ساری امت کی مائے محسوس کریں گی اور ان کے مداوے کی کوشش کریں گی اگر افغانستان کے بھائیوں کو معذور کیا جاتا ہے محتاج کیا جاتا ہے تو افغانی بھائیوں کو بے ساکیاں صرف افغانی نہیں ساری امت کے لوگ فراہم کرے گے آج کشمیر میں آج کشمیر میں ظلم اور زیادتی کا ایک سلاب اور ایک طوفان جاری ہے وہاں کے وہاں کے وہ گندے اور ناپاک ارادوں اور گندی نگاہوں والے وہ فوجی اپنے ناپاک ہاتھوں سے وہاں کی جوان بچیوں کے سروں کی اوڑنیاں چھینتے وہاں کی جوان عورتوں کو بے لباس کرتے وہاں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے نظر آتے ہیں لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو یہ رونے سے بھی زیادہ لائک ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی عورت صرف اور صرف اپنے ڈیزائنر جوڑے بنانے اپنے نئے سے نئے پرنٹ پہننے اور اپنے لیٹسٹ میک اپ اور نیٹسٹ فیشن کے آج کشمیر میں ایک آگ لگی ہے آج کشمیر کی ماں کے جوان بیٹوں کے خون کے ساتھ خولی کھیلی جاتی ہے ہاں ان کی ماں تو خون کے آنسو رو رہی ہیں آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں وہ ماں تو رو رہی ہیں وہ ماں تو بے خوابی کا شکار ہیں ان کی تو بھوک اڑ گئی ان کی تو نیند مٹ گئی ہم اپنے آپ سے سوال کریں پوچھیں کھڑا کریں اپنے آپ کو کٹہرے میں کیا وہ خبریں سننے کے بعد ان جوان سال بیٹوں کے خون کی خولی کھیلنے کی خبریں سننے کے بعد کیا ہماری بھی راتوں کی نیند مٹتی ہے کے نہیں کیا ہم بھی بے چانی اور بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں کے نہیں ڈیلیوریز بھی ہو رہی ہیں اور ایٹ ایس مچ ایس کیو کین کے بازار بھی کر میں ماں کے بیٹوں کو جوان بیٹوں کو وہ فوجی آتے ہیں اور وہ ان کو دن دہارے اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں انویسٹیگیشن سینٹرز میں لے جا کے عقوبت خانوں میں سوال جواب کر کے تڑپا تڑپا سسکا سسکا کے ان کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو گلیوں کے کونوں پر پھینک جاتے ہیں ان کی گلیوں میں تو خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں ان کی گلیوں میں تو لاشوں کے دھیر لگائی جا رہے ہیں ہم اپنی گلیوں کا تو محاسبہ کریں ہم اپنی گلیوں کی تو قیفیت دیکھیں ہماری گلیوں میں شادیوں اور بیانوں کے کمکمے سجائے جا رہے ہیں ناچ اور گانے کی مخلوط محفلوں سے دلوں کو سرور پہنچائے جا رہے ہیں وہاں کی جوان بچیوں وہاں کی وہاں کی بہو وہاں کی بیٹیوں کو بیوہ کیا جا رہے ہیں اور آج ہماری سرزمین کی عورت نے صرف اس لیے صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد خطہ دے دیا ہمیں ایک آزاد خطے سے نواز دیا اس آزاد خطے کی عورتوں کی زندگی صرف بٹیک اور پالس اور کافی پارٹی اور کمیٹی پارٹی کے گھومتی بھی نظر آتی یہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہو یہ اندازے مسلمانی ہے اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائی یہود یاد رکھئے گا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے یہ رویہ تو انسانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا رویہ ہے اتنا وحشیانہ ظلم اتنی بربریت کو دیکھنے کے بعد خاموشی بے خبری بے فکری نہ آسو بہتے ہیں نہ آسو بہیں نہ دل جلیں نہ زبان کھلیں نہ ہاتھ اٹھے اور نہ تجوریاں کھلیں یہ کہاں کی انسانیت ہے اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ بھی تصور کیا جائے کہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ دل کی سختی کا رویہ دکھانے والے اپنے اسلام اور ایمان کی تکمیل کا گمان بے رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بدبختی کے لیے یہ علامت کافی ہے اور پوچھا گیا کونسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی باوجود آنکھوں کا جامت ہونا اور اس کے بعد اسلام اور ایمان کی تکمیل کا گمان بے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا حقدار بھی سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے خوز قوسر کی امید بھی رکھنا وہ دین جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا دین نصیحہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے وہ ایمان جس کے لیے آپ نے فرما دیا تھا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے یاد رکھئے کہ ہمارا دین میں داخلہ ہمارا نعرہ اسلام ہمارا دعوی اسلام ہمارا جذبہ اسلام ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے غم کو محسوس کریں ان کے دکھ کو محسوس کریں ہجکیوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کے لیے اپنی جھولیاں پھیلا کے لرزتے کامتے خوٹوں کے ساتھ قصرت سے اپنے تحجد اور اپنی نواز کی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں جیسے اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جیسے اپنے گھر کے امن کے لیے دعائیں کرتے ہیں جیسے اپنے شوہروں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں ویسے ان کی اس کی سرزمین کی امن کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے ان کے جوان بیٹوں کی عزت اور جسموں کی حفاظت کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں اور صرف دعائیں ہی نہیں صرف دل کا غم ہی نہیں یہ تمام حالات مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے اپنی اولادوں سے اور اپنے مال سے ان کی خبرگیری بھی کریں ان کی مدد بھی کریں ان کی آنت بھی کریں ان کی حفاظت بھی کریں اللہ سبحان تعالی ہماری کمیوں کو ہماری والمسلمین والمسلمات اللہ مالف بين قلوبهم واسلح ذات بينهم وانصرهم على عدو وعدو بهم اللہ مالعن الكفر الذین يسدون عن سبیلك ويقذبون رسول ويقاتلون اولیاء اللہ مخالف بين قلمتهم والزلزل اقدامهم وانزل بهم بأس اللذی لا تردو عن الکوم مجرمین